پاکستان میں امریکی امیشن کے ڈائن سربراہ انجیو شوفر کی سربراہی میں امریکی وقت نے سن کا دورہ کیا ہے جا انہوں نے امریکی حکومت کے مالی معاونت سے جاری پروگرامز کا جائزہ لیا امریکی حکومت تیجانے سے پاکستان کو بیس کروڑ ڈالرز کے مالی معاونت پر رہم کی جا چکی ہے جس کا مقصد پاکستان میں سلاب متاثرین کی بحالی امدات اور سلابی تباہی سے نمٹنے کی استدادات میں اضافہ اور غزائی تحفظ و یقینی بنانا ہے امریکی حکومت نے پاکستان میں سلاب متاثرین کی بحالی میں بھرپور تعاون کا سسرہ چاری رکھا ہے انجیو شوفر نے امریکی حکام کے ہمراہ میپر خاص میں قائم دہی صحت مرکز کا دورہ کیا ہے انجیو نے مدید یونیسیف کے نمائندگان سے ملاقات میں سلاب سے متاثرہ علاقوں میں غزائی کا لفظ سمیت دیگر مسائل پر گفتگو کی علاقوں میں غزائی کا لفظ سمیت دیگر مسائل پر گفتگو کی